بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بس اللہ حافظ آپ کے ساتھ میں آپ کو یہ ویڈیو یہاں پر دکھالتا ہوں میں نے یہ نیٹ کے اوپر ویڈیو دیکھئی یعنی نیٹ سے مراد یہ ہے خباریہ چینل اور الاربیہ چینل بغیرہ کے اوپر یہ ویڈیو بنائے گی ہے اور بنانے والے نے بھی کمال کی ہے ماشاءاللہ ابھی اس سال جو اوٹھو کی ریس کچھ گزر چکی ہے کچھ ہونے والی ہیں ریاض میں اور مہرجان یعنی کہ تائف میں آپ کو پتا ہے جی بہت گدیم ہے وہ ملہ جو لگتا ہے تائف میں ہوایہ کی طرف ہوایہ کی طرف یعنی کہ وہ ریاض بھائی کچھ جانتے ہیں اس کے متعلق وہاں پر ہونے والی ہے اچھا وہاں پر اوٹھ دھوڑتے ہیں جی اور پہلے ہوتا تھا سعودی مرد جاتے تھے اپنے اوٹھ لے کر جاتے تھے اب بھی اجازت دے دی گئی ہے سعودی خواتین کو بھی جب سے سعودی خواتین کو اجازت دی گئی ہے ایک سعودی خاتون کا بیان یہ بھی آیا تھا میں آپ کو شاید پکچر بھی دکھا رکھا ہوں کہ انشاءاللہ اس بار میرا اوٹھ جیتے گا میں چیلنج کرتی ہوں سب کو برحال جب سے سعودی خواتین کو اجازت دی گئی ہے اس میں تھوڑا آپ یہ بہتنے کے انٹرٹینمنٹ بڑھ گیا ہے اس اوٹھوں کی ریس کو چار چاند لگ گئے ہیں میرے حساب سے بہت سی دنیا دیکھنے آئے گی ان کو اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے کافی چرچے ہیں یہاں پر آپ کو میں کچھ پکچر اور ساتھ میں شاید ویڈیو بھی ایک دکھا رکھا ہوں جس میں دیکھ سکتے ہیں گھوڑوں کے اوپر سعودی لڑکییں بیٹھے ہوئی ہیں جو کہ آگے چل رہی ہیں اور پیچھے اوٹھوں کے اوپر سعودی مرد بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے آ رکھے ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں یا جن کے اوٹھ وغیرہ دھوننے کے لئے آئے ہوئے ہیں خاتون وغیرہ جو بیٹھے ہوئی ہیں خواتین وغیرہ باہر وہ بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ خوب سے سجدھج کر یعنی کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا نا کہ اس سے اس بھائی ریس کو اوٹھوں کی ریس کو چار چاند لگ گئے ہیں تو ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے میرے حساب سے آپ دیکھ لیں ہجاب وغیرہ انہوں نے پھل کیا ہوا یار اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں ہم تو سعودی ریبیا میں آپ کو پتہ ہی چھیڑ چھاڑ والا معاملہ اس کے اوپر پھر تھپڑ وغیرہ بھی بہت لگائے جاتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے قصے دیکھیں ہیں ابھی آپ کو سنانے بیٹھ جوں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی ایک چھوٹا سا آپ کو بتا دوں یہ گزر رکھی ہیں ان کو دیکھ رکھے تھے ایک گاڑی گزری پیچھے لڑکی بیٹھے ہوئی تھی سعودن گالبند تھی وہ آگے وہ چلا رکھا تھا اس کا والد تھا جو بھی ہم ایسے دیکھ رکھے تھے تو اس لڑکی نے ہماری طرف دیکھا تو ہم گاڑیوں کو طرف دیکھ رکھے تھے ہم نے بھی اس کی طرف دیکھ لیا تین بندے تھے ہم ٹھیک ہے جی تو اس لڑکی نے ہم کو آگے سے پتہ کیا بولا بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور اس نے کوئی غلط نہیں بولا بہت اچھی بات کی کہ نظریں نیچی رکھو مت دیکھو تو برحال ایسے واقعات ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جی برحال ڈیٹیل میں کیا جائیں گے لیکن یہ جو ریس وغیرہ ہونے والی ہے انٹرسٹنگ ہوگی یہ کنفرم بات ہے